بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مہزوان آکل حسین باکری ناظرین آج جسٹس منصور علی شاہ کوٹ روم نمبر ون میں بھیڑتے ہی آج شروع نے ایک بہت بڑا دماغہ بھی کیا ہے اور چھبیسویں آئینی تعدمیم کا آج وہ پول کھول چکے ہیں اور آج ان کی جانب سے شدید تنقید کرتے ہی اس کے بعد جسٹس امین الدین بھی بڑے محترک ہو چکے ہیں ان کی جانب سے بھی بڑے اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں اچانک یہ یا یا فریدی کہاں گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اچانک یوٹیوپرز کو باقیدہ سپریم کورٹ کے اندر ان کو کور کرنے سے روکنے کے حوالے سے کون سے جیس جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں اور ان کو چیف جسٹس نے کیا کہا ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں جو آج کی پروڈرام میں آپ کے سامن رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رینما خواجہ ساتھ رفیق کے حوالے سے خبر وائرل ہو رہی تھی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کر چکے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں آج کے پروڈرام میں آپ کے سامن رکھنی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیزو پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جب جب موقع ملتا ہے وہ چھبیسوی آئینی ترمیم کا پول کھولتے ہوئے وہ جو سب کچھ کا راستائنیا کی گئی ہیں اس کا وہ بڑے آرام سے سوالیہ لہجے میں وہ پوچھتے ہیں اور پھر تنقید کا ایسا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ خبریں میڈیا کی زند بن جاتی ہے اور ہر بندہ اسی پر بات کر لیتا ہے اور چھبیسوی آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر آج بھی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ خوش نہیں ہے اور وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں تو آج ایک بار پھر انہوں نے وہی کیا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چھبیسوی آئینی ترمیم کے بعد مرضی کے چیف جسٹس یعنی یایا افریدی کو بنایا گیا چیف جسٹس اور موسٹ سینئر جج تھے جسٹس منصور علی شاہ کو نگلیٹ کیا گیا اور یقیناً بہت ہی کمپیٹنٹ بھی تھے اور اپنے پیشے کے ساتھ بڑے مخلص بھی تھے لیکن اس کے باوجود جو ہیں حکومت اپنے منپسند ایک جج کو تائینات کرنے کے لئے جسٹس یعنی یا افریدی کو نوازا اور وہ بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنے فرائشتر انجام اس کو دے رہے ہیں لیکن اصل میں حقدار اور جو سب سے زیادہ ڈیزاف کرنے والے جج تھے بطور چیف جسٹس وہ جسٹس منصور علی شاہ تھے لیکن ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی اس میں کوئی دور آئینی ہے یہ حکومت نے تمام چیزوں کو منیش کر کے اپنے فیور میں ہر چیز کروانے کی یہ حکومت کی کوششیں ابھی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیوں کے بعد اسی حکومت نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آرمی چیف کی سمیت دیگر سریسی چیف کی مدد ملاجبت میں انہوں نے توسی کی جو تین سال سے بڑھا کر انہوں نے پانچ سال کر دی ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے باوجود بھی آج بھی ان کو خوف ہے کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائیں اور وہ تمام حتکنڈے استعمال کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کہیں بھی سیف زون نہیں مل رہا ہے تو خیر جسٹس منصور علشاء جو جزاف کرتے تھے ان کو نگلٹ کیا گیا لیکن جب بھی کوٹ روم نمبر ون میں بیڑھتے ہیں تو وہ اپنے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پوری کہانی اور اس کا رستائنیوں کو وہ پاش پاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کیونکہ کوٹ روم نمبر ون جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں چیف جسٹس ہی بیڑھتے ہیں اگر چیف جسٹس موجود نہیں ہوتے ہیں تو ان کی جگہ میں موشٹ سینر جو جج ہوتا ہے وہ کوٹ روم نمبر ون میں آ کر کیس سننا وہ شروع کر دیتا ہے تو خیر جسٹس منصور علشاء وہ موشٹ سینر ہی ہے اور آج کوٹ روم نمبر ون میں ٹیکسس کے معاملے کو لے کر ایک کیس کی سما تھی اس دوران اچانک کہ جسٹس آئیشہ ملک کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو کیس ہے یہ تو آئینی عدالت نے سننا ہے یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ تو جو روٹین کی جو بینچ ہے یہ تو میرے خال میں کیس جو ہیں جو بینچ ہے یہ اس کیس کو سن سکتی ہی نہیں ہے اس پر انہوں نے جب سوال اٹھایا تو اس کے بعد جسٹس منصور علشاء نے کہا کہ پھر اگر یہ کیس سے آئینی عدالت نے ہی سننا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ پھر جو بینچ ہے اس کا کیا کیا جائے انہوں نے پر اس سوالیہ انداز میں اس پر کہا ہے اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فیلہ حال کوئی آئینی بینچ نہیں ہے تو یہ جو گیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے گیر آئینی کہتے ہوئے انہوں نے وہ جو روٹین کی جو بینچ ہوتی ہے اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ ٹیکنیکل طریقے سے بنایا آئینی بینچ کو کہ بھئی اگر وہ آئینی ہے تو کیا یہ غیر آئینی ہے ان کا کہنے کا مطلب اصل میں یہ تھا اور انہوں نے کہا کہ جو ریگولر جو کیس سنتے ہوئے جو بینچ ہوتی ہے اس کا پھر کیا کرنا ہے وہ اس کو غیر آئینی کرنا دیتے ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا جب انہوں نے آج یہ بڑے سوالیہ انداز میں یہ گفتگو کیے تو اس کے بعد ہی آئیشہ ملنگ نے پھر کہا کہ جو کیس سین یہ تو جو آئینی ادرات ہوگی اس میں ہی سنا جا سکتا ہے اور آئیشہ ملنگ نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل ٹو اے کے تحت پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ مگر اس میں ابھی وقت لگے گا اور پھر اس کیس کی تو گیر مدد کے لیے اسمات ملکلی کی گئی ہے لیکن آج انہوں نے جیسٹس منصور علشاء نے بڑے ٹیکنیکل انداز سے انہوں نے اس سے پورے معاملے کا وہ ٹیکنیکل طریقے سے وہ ایکسپوس کرتے ہی جب میڈیا میں ایک خبر چلنا شروع ہو گئی تو اس کے بعد ہے جو آئینی جو وہ ہے بینچ ہے اس کے حوالے سے جیسٹس امین الدین کے چمبر میں ایک حال اگلہ شروع ہو گیا اور پھر ان کے چمبر میں جیسٹس امین الدین کے ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں آئینی جو عدالت ہوگی وہ کام کیسے کرے گی اس پر گور خوص کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے طریقہ کیسے کام کرے گی اس میں کیا کچھ کرنا ہے ان تمام معاملات پر باقیدہ بات چیت کرنے کے بعد جو ہیں باقیدہ اس کو اجلاس کو انڈ کیا گیا ہے لیکن اجلاس میں یہ تمام چیزیں فائنل ہو چکی ہے کیونکہ اس میں تین اسے آئینی جو عدالت قائم ہونے والی ہے آئینی بینچ اس بینچ کے لیے تین رکنی کی میٹی ہے تین جیسٹس پر مشتمل وہ یہ فیصلہ کرے گی کی آنے والے دنوں میں جو پانچ جیسٹس پر مشتمل جو آئینی آئینی بینچ تشکیل دینا ہے اس پر انہیں گور کیا ہے اور اس میں جو تین کمیٹی کی میمبران ہے اس میں جیسٹس سے امین الدین ہے جیسٹس جمال مندخیل ہیں اور جیسٹس محمد علی مظہر اس میں شامل ہیں لیکن ان تینوں میں سے ایک اس وقت ملک سے باہر ہونے کیاست ہے جیسٹس جمال مندخیل یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اور وہ جو ہی وطن واپس آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہیں اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آئینی عدالت پر ہم نے پانچ کون کون سے جیسٹس ججوں کو رکھنا ہے لیکن آج جیسٹس منصور علی شاہ نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس پر انہوں نے آج وہ بات کر چکے ہیں اور آئینی بنچ کا بارے سے جیسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ فیلحال کوئی بھی آئینی بنچ نہیں ہے تو یہ جو گیر آئینی بنچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے جب تک آئینی بنچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم گیر آئینی ہیں یہ انہوں نے واضح طریقے سے کہا تھا تو یوں آج ایک بار پھر چھ بیس بھی آئینی ترمیم کے تحت بننے والی جو عدالت ہے جو سپریم کورٹ ہے اس کو تنقید کا وہ ٹیکنیکل طریقے سے رشانہ بنا چکے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوپرز کے حوالے سے یہ ہوا تھا کہ اسلامبات ہائی کورٹ کے اور لاہور اس وقت ہائی کورٹ کے ججیس صاحبان کی ملاقات ہو چکی تھی چیف جیسٹس یایہ افریدی کے ساتھ اور اس ملاقات میں باقی دب بہت سے ایشوز پر بات چیت کرتے ہوئے بالخصوص اگر کوئی بھی جیسٹس کو کوئی بھی دمکی ملتی ہے اس کی فیملی کو حرصہ کرنے کے والے سے دمکیاں ملتی ہیں تو جیسٹس یایہ افریدی نے کہا تھا کہ مجھے آپ پہ جب تک قدرتی امور کے حوالے سے جب میں یہاں ہوتا ہوں تو اس کے علاوہ آپ کسی وقت بھی مجھے کال کر سکتے ہیں یعنی صبح نو بچ سے لے کر چار پانچ بچ تک چھ بچ تک جو کیسے چلتے ہیں تو اس کے علاوہ میں ایویلیبل ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک فون کال کی دوری پر آپ مجھے کال کر کے بتا سکتے ہیں جب پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی مشکل ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیونکہ حکومت نے یہ یقین دہانی کروائے کہ کسی بھی جج پر کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج نے یہ ایک کہا ہے کہ یوٹیوبرز پر پابندی ہونے چاہئے اور بالخصوص جو کوچ رپورٹرز ہیں ان کے یوٹیوبر پر پابندی ہونے چاہئے کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پر وہ رپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا یہ جو میں نے آپ کی دسکشن کی ہے یہ باہر جا کر آپ کسی کورا بتایا اس پر انہوں نے یہ کہا تھا جس پر کہا گیا کہ یوٹیوبز کو روکنا چاہئے جن کے یوٹیوب چینلز ہیں جو کوچ رپورٹرز ہیں ان کے اس پر چیف جیسٹس نے کہا کہ دیکھیں میری طرح آپ بھی ایک سمپل ایک موبائل انہوں نے نکال کے دکھا دیا کہ یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں آپ بھی سادہ سی موبائل استعمال کریں تو پھر انہوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے رجدار یا دو صاحب آپ کوئی بھی ہمیں کوئی سا کلپ بیج دیتے ہیں کہ دیکھیں فرا یوٹیوبر نے فراہ صاحبی نے اپنے یوٹیوب چینل میں یہ بات کی ہے اس پر یا فریدی نے پھر بھی کہا کہ دیکھیں اس کو آپ نگلیٹ کریں آپ دیکھیں ہی نہیں ایسا کوئی موبائل ہی نہ رکھیں جس میں آپ کو وٹسپ چلتا ہو آپ کوشش کریں کہ اس پر نظر ہی نہ دوڑائیں آپ دیکھیں ہی نہیں لیکن ہم اس طرح کسی کو روگ نہیں سکتے ہیں وہ ان کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے وہ کرتے رہے جو کرتے ہیں تو اس طرح یوں جو روکنے کی کوشش تھی اس کو ناکام بنایا گیا اصل میں کہانی یہ ہے کہ دارتوں کے اندر جو ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں ان کی پریس ایسیشن کو پریشل میں لا کر کچھ ایجنسیو کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی اس کو کبر نہ کریں تو روکنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے لیکن کامیابی ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مسلم لیگ نون کے جو سینر رینما ہے خواجہ ساتھ رفیق بہت ہی ایکٹیف تھے ایک دور میں اور مسلم لیگ نون کے بہت ہی کلوس اور بہت ہی سینر بہت ہی اہم رینماوں سے ایک ساتھ رفیق کے اور بہت اہم رینما ہیں لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو الیکشن میں شکست ہو گئی تھی اور ان کو شکست جو ہیں لطیف خوصہ نے ان کو شکست دیا تھا حالاً کہ ان کا حلقہ میں بڑا انہوں نے کام بھی کیا ہے بڑے پپلر بھی تھے اور اس کے باوجود انہوں نے ان کو شکست دی تھی اور لیکن یہ وہ رینما ہے جنہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کی اور اس کو آن کیا اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں ہار گیا ہوں اس کے بعد جو ہیں باگیدہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باگیدہ ان کو آفر بھی کی تھی کہ آپ کو فارم فورٹی سیون کے تحت جو ہے ہم جتوا سکتے ہیں لیکن خواجہ یہ ساتھ رفیق وہ تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور پھر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کے تحت جیتنا انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے جننا نہیں چاہتا ہوں اور میں اپنی ہار کو دل سے میں تسلیم کرتا ہوں لہٰذا اس کے بعد جو ہیں جہباز شریف نے اپنے حکومت میں بھی ان کو کہیں اجز کرنے کے لیے باگیدہ ان کو آفر کی انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے بھی نہیں آنا چاہ رہا ہوں تو یہ وہ رینما ہے اور بہت ہی اچھی ان کی بالخصوص جمہوریت کے لیے اچھی گفتو بھی ہوتی ہے تو خیر ان کے بعد سے ایک خبر یہ وائرل ہو رہی تھی کل سے کہ بالخصوص یہ جو پی ٹی آئی کا بالکل سپورٹ کرنے والے جو یوٹیوبر سے انہوں نے انتہ مچا رکھی ہے کہ یہ جب تک خبر کی تصدیق نہیں ہو تو پھر فوری طور پر کود پڑتے ہیں اور پھر بس ان کو کہیں سے بھی ایسی خبر مل جائیں جو بگ جائیں تو یہ ایک افسوس کی بات ہے یہ خبر بے بنیاد تھی اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی مسلم لیگ نون چھوڑنے کے حوالے سے اور خواجہ ساتھ رفیق نے آج اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو میرے حوالے سے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے یہ آج وہ واضح کر چکے ہیں تو یوں آج یہ کچھ بڑی خبریں تھیں جس کی تفصیلات آپ کے سامر رکھنی تھی کچھ اور بھی بڑی خبریں ہیں کہ دو ہزار اکتیس تک کے بھارت چار یونٹس کا میذبان پاکستان کے بائیکارٹ پر تمام بورٹس کو بھی بارے نقصان کا امکان ہے پاکستان ابھی تک اس معاملے پر بھی پیچھ ہڑنے کے لئے تیار نہیں ہے آج پاکستان کا اسرائیل کو اسلے کی فراہمی روکنے اور جنگی جرائیم پر مقدمہ چلانے کا باقیدہ مقدمہ طالبہ کیا ہے وزیر آدم شہباز شریف کی جانب سے اور بین الاقوامی برادری ایران کی سالی میں تو خود مختاری کے احترام کے لئے اسرائیل کو پابند کریں یہ محمد بن سلمان نے آج واضح طریقے سے وہ کہے چکے ہیں پاکستان سے تعلقات خطرے میں ڈالنے کی تمام کوشش ہیں ناکام بنانے کے لئے پرعظم ہیں یہ آج چین کی جانب سے جو حملہ ہو چکا ہے اس کو لے کر آج یہ بیان سامنا چکا ہے کسی کے ساتھ اپنے محضبان آکھل ہنسین باقری کو دیجئے اجازت